پارلیمنٹ سے ایک سو چھالیس اراکین کی موطلی کی مخالفت کرتے ہوئے اپوزیشن کے انڈیا اتحاد کی جانب سے ملک گیر احتجاج کیا گیا دہلی کے جنتر منتر پر انڈیا بلوک کے تمام سینئر لیڈران نے کیا احتجاج اور مرکزی حکومت کو بنایا نشانہ اراکین پارلیمنٹ کی موطلی کے خلاف جنتر منتر کے احتجاج میں کانگریس لیڈر راہر گاندی نے کہا کہ اس موطلی سے نہ صرف اراکین پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے بلکہ حکومت نے ملک کے ساٹھ فیصد لوگوں کو خاموش کرایا ہے جمعہ کشمیر کے سابق وزیرالہ اور ممبر پارلیمنٹ ڈاگر فاروق عبداللہ کو افسوس ہے کہ انہیں رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت نہیں ملی ہے جمعہ میں فاروق عبداللہ نے کہا کہ رام سب کا ہے اور انہیں رام مندر کی تعمیر پر خوش بھی ہے جمعہ کشمیر کے راجوری جللہ میں فوج پر ہوئے حملے میں حکام نے چار فوجیوں کی حلاقت کی تزدیق کی ہے علاقے میں دوسرے روز بھی محاصرہ جاری ہے حملے میں چینی ساخت کے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں پاکستائم کی سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں سابق وزیر عظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زمارت منظور کر لی ہے تاہم عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے خلاف کئی دیگر مقدمات میں گرفتاری کے وارنٹ جاری ہیں فرانس کے صدر ایمانول میکرون کو ہندوستان کے اومی جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا ہے وزیر عظم نریندر موڈی جولائی میں فرانس گئے تھے جہاں انہیں نے باستیل ڈے پریڈ میں شرکت کی تھی معروف اداکار پرباز کی فلم سالار سینما گروہ میں ریلیز ہو گئی ہے ریلیز سے قبل مداہوں میں کافی جو شکھ روش دیکھا گیا ہیدرباد میں سندیا تھیٹر کے سامنے ڈی جے شو کا انعقاد کیا گیا اس دوران موقع پر لوگوں کی بڑی بھیڑ جمع ہوئی جس پر مقامی پولیس نے نقص امن کے پیش نظر حلقہ لاتھی چارج کیا پرٹس کے دوران فلسطینوں سے اظہار ایک جہتی پر آئی سی سی نے آسٹریل بی کرکٹر عثمان خوجہ کے خلاف ایکشن لینے کا اشارہ دیا ہے عثمان خوجہ نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میں فلسطینوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے بازوں پر سیاہ پٹی باندھی تھی ٹیم اینڈیا کے اصحار بلے باز بیرات کوہلی فیملی میرجنسی کی وجہ سے ہندوستان واپس آگئے ہیں کوہلی جنوبی افریقہ کے پریٹوریا میں جاری تین روزہ انٹرا سکوار گیم میں حصہ نہیں لے سکے تھے کوہلی کے پہلے ٹیسٹ سے قبل ٹیم میں شامل ہونے کی امید ہے